اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا ہے نا کیسے علم اٹھا جائے گا علماء کو اٹھا لیا جائے گا یقینا یہ حقیقت ہے اور آج ہمارے عام عوام میں بھی کم چھے تب اتنا تو کم سے کم علم ہونا چاہیے نا کہ جس سے انسان اپنے دین کو سمجھ سکے اپنے دین کی فکر کریں آج ہمارے اندر سے وہ بھی علم ناپید ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے کیوں کیونکہ دینی جذبہ ختم ہو رہا ہے ج تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اپنے بچوں کو علم نہیں دیں گے تک تک کہ وہ ان فتنوں سے نہیں بچ سکتے آج کے بعد سے یاد رکھئے جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دی جائے کیوں کیونکہ ایمان کے شکاری بہت سارے بیٹھے ہیں آج سوشل ویڈیا پر وہ آپ کے بچوں کا ایمان کا شکار کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دی صحیح تربیت ہم نے اپنے بچوں کی نہیں کی تو یاد ر لوگوں کا کر لے جا رہے ہیں بلا وجہ بس ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کر کے موضوع اس روایتیں اٹھا کر کے لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور جو ہے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہو بھی جاتے ہیں لہذا دینی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ شبہات کی فتنے سے بچ سکے اسی طرح تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان دونوں طرح کے شبہات سے بچا جا سکے اور دونوں طرح تاکہ شبہات سے بچنے کے لئے انسان کو دل اور جو ہے انسان کو علم اور تقوی کی ضرورت ہے اور اسی طرح اپنی عقل کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ اپنی عقل کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے جو اپنے آپ کو اپنی عقل کو یاد رکھئے اقلمن میں آپ کو ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا انسان دنیا میں کسی بھی طرح کے کام کیوں نہ کر لے یاد رکھئے اقلمن انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے ہم یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم عقل مند کہے کیسے تو آپ عقل مند ان لوگوں کو کہیے جو اپنے آپ کو چار لوگوں میں بیٹھ کر کے بھی اپنے آپ کو غیبت سے بچا لیتا ہے جو چار لوگوں میں بیٹھ کر کے بھی اپنے آپ کو چگلی سے بچا لیتا ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے وہ تجارت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دڑی سے جھوٹ سے محفوظ رکھ لیتا ہے وہ شخص عقل مند ہے وہ شخص عقل مند ہے جو اس طرح کے ہر وہ راستہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے اس سے بچ کر کے وہ نکل جاتا ہے تو وہ عقل مند ہے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک آخری بات بتاؤ کہ عقل کی اتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ وہ لوگ جو بے عقل ہے شریعت نے ان سے قلم کو اٹھا لیا ہے قلم کو اٹھا لیا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا رفع القلم وعن ثلاث وعن النائم حتی یستیقے کہ جو سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ بیدار ہو جائے وعن المجنون حتی یفیق یہاں تک کہ پاغل انسان یہاں تک کہ وہ عقل والا ہو جائے اگر کسی کے پاس عقل نہ ہونا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو ایسے شخص کے پاس تو ایسے شخص سے شریعت ہی اٹھا لی گئی ہے تو آپ سوچیں کتنی اہمی جو ہے عقل اور آپ دیکھیں کہ شریعت نے عقل کو خراب کرنے والی چیزوں کو حرام قرار دے لیا ہے شراب شراب الخمر کسے ہم کہتے ہیں ما خامر العقل شراب کسے کہتے ہیں یعنی وہ جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ کیا ہے خمر ہے اور کل خمر حرام اور ہر نشاور چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا صلاة وانتم سکارہ حالت نشے میں نماز کی طرف نہ جاؤ شریعت نے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نشاہ پیدا کرنے والی ہو وہ حرام قرار دے دیا اور نشاہ کیسے پیدا ہوتا ہے جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے عقل مہند پڑ جاتی ہے ایسے شخص کو شریعت نے کیا کر دیا اس سے قلم کو اٹھا لیا پاگلوں سے قلم کو اٹھا لیا پاگل دنیا میں کچھ بھی کرے اس کا کچھ نہیں لکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے باہر آ جائے وہ عقل رکھنے والا ہو جائے سمجھ رکھنے والا ہو جائے اور ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان پہچانے والی تھی شریعت نے ان تمام چیزوں کو میرے عراء کے لیے حرام قرار دے دیا ہے شریعت نے ان تمام چیزوں سے مجھے عراء کو روک دیا ہے تو میری عراء کی عقل کی شریعت میں اتنی اہمیت ہے تو عزیز بھائیوں دوستوں میں آپ تمام کے سامنے یہی بات رکھوں گا کہ مجھے عراء کو اپنی عقل کو صحیح استعمال کرنا چاہیے اپنے دل کی شفا کی کوشش کرنی چاہیے اور جو حقیقت میں عقل مندی جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے ہاں اس طرح سے اپنے آپ کو عقل مند بنائے اور صلف میں اس کا بہت معامل کا اس لئے آپ دیکھیں گے نا کہ صلف میں بہت سارے لوگوں کے نام بھی اسی پر ہوا کرتے تھے وہ لوگ اپنے بچوں کا نام اکیس رکھتے تھے اکیس اقل مند یہ سوچتے ہوئے کہ کیسان کیسان بھی وہ لوگ رکھتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے بچے اقل مند بنیں گے ہوشیار بنیں گے اور اقل مندی اور ہوشیاری ان لوگوں میں تھی بھی آج ہمارے یہاں بہت کم ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایسا ذہن دیا تھا امام شافعی اتنے ذہین تھے اتنے ذہین تھے ان کے بارے میں اہل عین لکھتے ہیں کہ امام شافعی جب تلاوت کرتے تھے نا کتابوں کی تو جب یہ صفحہ پڑھ رہے ہوتے تھے نا یہ صفحے پر ہاتھ رکھ لیتے تھے اس صفحے پر وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ کہیں اس صفحے پر نظر پڑے گی تو وہ صفحہ بھی یاد ہو جائے گا وہ صفحہ بھی یاد ہو جائے گا اتنے اقل مند ہوا کرتے تھے سوچئے آپ کہ کس طرح امام بخاری کتنی مشہور نوایت ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا امتحان لینے کے لیے سندوں کو ملا کر کے ان کے سامنے بیان کر دیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ نے سب کو علا غلق کر کے بیان کر دیا تاکہ تم نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی اقلوں میں برکت رکھی تھی اقلوں کو بھی اچھا رکھے گا ہماری اقلوں کی بھی حفاظت کرے گا